بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم این نین 24 نیوز ایج ڈی کے ساتھ میں ہوں موسین فاروق خبر شامل کرتے ہیں کریکٹ کے مدان سے جہاں پر پاکستان نے اسٹریلیا کے خلاف ٹوست جیپ کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے آج کے میچ میں پاکستان کی جانب سے زاہد محمود اور محمد وسیم جونئر ونڈے ڈیبیو کریں گے واضح رہے کہ ونڈے سیریز کے دیگر دو میچز بھی لاہور ہی میں ہوں گے جن کی تاریخ 31 مارچ اور 2 اپریل کو سکیچول ہے یاد رہے کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں اسٹریلیا نے ایک صفر سے کامیابی سمیٹی تھی آدم اعتماد پر ووٹنگ 3 اپریل کو ہوگی ایسا کہنا ہے شیخ رشید کا اسلام آباد میں پریس کونفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ابھی 30 تاریخ کو آدم اعتماد پر بحث ہوگی جس کے بعد ووٹنگ 3 اپریل کو ہوگی تحریکی آدم اعتماد کا فیصلہ آخری گھنٹے تک جائے گا انہوں نے کہا کہ سیاست میں جیدھار ہوتی ہے لیکن ایک بات ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی اور پاکستان کی سیاست میں کاف ڈھیگ نے کل ایک بہت اچھا قدم کیا ہے شجاعت بڑے بھائیوں جیسے ہیں اور شجاعت نے جو رات کو بیان بھی دیا وہ بھی بہت ہی جاندار بیان ہے پاکستان کی تاریخ میں راولپنڈی واحد شاعر ہوگا جس کی پانچ یونیورسٹیاں ہوگی میں ساری رات جاگا ہوں کیونکہ پھر آپ ٹی وی پہ کہیں گے وہ مایوس دکھائی دے تھے صبح تین چار بجے جلسہ ختم ہوا ہے جلسہ تو فضل الرحمان کا تھا باقی تو ویسی مہمان اداکار تھے اور جیدھار تو دیکھیں سیاست میں ہوتی رہتی ہے لیکن ایک بات ہے کہ قوم آج عمران خان کے ساتھ ہے مارک اسٹریلیا وائٹ بول سریز پر خدشات ہیں ایسا کہنا ہے اسٹریلوی میڈیا کا اسٹریلوی میڈیا نے پاک اسٹریلیا وائٹ بول سریز کے میچز پر خدشات کا اظہار کیا ہے پاکسان اسٹریلیا کے درمیان تین ونڈے اور ایک ٹی ٹونٹی میچ سکیچول ہے جبکہ اسٹریلوی میڈیا کا کہنا ہے کہ مہمان ٹیم آج اپنا پہلا میچ کھلے گی اور بقیہ میچز پر خدشات ہیں دوسری جانب کرکٹ اسٹریلیا نے تصدیق کی ہے کہ اگر کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہے جس کے باعث وہ سیریز سے باہر ہو گئے ہیں کرکٹ اسٹریلیا کا کہنا ہے کہ ٹیم کے فیزیو تھرابیسٹ برینڈن ویلسن کا بھی کوویڈ ٹیسٹ مصبت آیا ہے تاہم ٹیم کے دیگر کھلاریوں اور سٹاف کے کوویڈ ٹیسٹ کی مصبت آنے کی ریپورٹ ملی ہے سیون شریف میں گیسٹرو کی وبا شیدت اختیار کر گئی مزید ریپورٹ دیکھتے ہیں رشید علی بھبرو کی اس ریپورٹ میں یہاں پہ پینے کے پانی کی بلکل صورتحال خراب ہو چکی ہے یہاں پہ سیون کے لوگوں میں مختلف پیٹ کی بیماریاں ہو چکی ہے مزید یہاں پہ سیون کے لوگوں سے جانیں گے اور ڈاکٹروں سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں سوالے سے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبدروف جمالی ہے اور میں بچوں کا سپیشلسٹ ہوں ایف سی پی ایس ڈاکٹر ہوں دوست یہ آج کل جو ہے جیسے ڈائیریہ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے اس کی کافی ساری وجوہات ہیں اس کو ہم اپنی ابھی جو جو چل رہا ہے یہ acute gastroenteritis ہے اس سیزن میں جو ہے وہ ہوتے ہیں cases لیکن جو ابھی ہیں یہ بہت سارے cases ہیں تقریباً ایک دن میں جو ہے وہ ایک سو سے اوپر جو ہے وہ پیشنٹ آ رہے اس میں بھی بہت سیویر ڈیائریشن جیسے بچے کی اچانک جو ہے وہ موشن سٹارٹ ہوتے ہیں اور تقریباً بتا رہے ہیں کہ ایک ایک منٹ پہ جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ موشن کر رہا ہے شدید پانی کی کمی کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس حساب سے جو ہے وہ ہم نے کافی جو ہے وہ سٹول سیمپلز بھی بھیجے ہیں کہ اس میں ہمیں پتا چلے کہ کون سا وائرس ہے لیکن کاملی جو روٹا وائرس ہوتا ہے وہ ایک جو ہے وہ دست کی بیماری کرواتا ہے تو اس میں جو علامات ہوتی ہیں وہ اچانک جو ہے وہ بچے کو الٹیاں اور دست موشن شروع ہو جاتے ہیں اس میں شدید خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پانی کی کمی کا ہوتا ہے ہمارا بچہ آٹھ دن ہو گئے ہم اسپتال میں پانی پتا نہیں گندہ آیا ہے کیا آیا ہے پینے سے بیمار جلدی ہو جاتے ہیں ابھی تین چار بچے ہمارے در اسپتال میں ہیں پانی گندہ آتا ہے بیمار بڑھ جاتی ہے ہمارے گاؤں میں جو کوئی اسپتال کوئی بھی نہیں یہاں ادھر آتے ہیں تو کوئی مسئلہ پانی کی وجہ سے ہوتا ہے پیٹ خراب ہوتا ہے یہ جلال وغیرہ ہو جاتے ہیں بابا آسان سورتہ لے ہر دنسوں تب پانی تمام خراب آئے ہوا ٹھیکی تو اسانگے گیسٹرو دست وغیرہ منایاں اسانگے بچے میں بتلیاں ٹھیکی تو پانی اسانگے ایڑ تاریخنا کون تو ملے جو کساں سوچے بنا تھا سکوں ٹھیکی تو یہ اسانگے سپنا جو منچھلو پانی اسانگے گڑے سڑے منا ناروال سے آپ کو اپڈیٹ کرے جہاں پر دعوت اسلامی کے تحت سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا پورے پاکستان کے اندر آشکاں نے رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت سالانہ تقریب تقسیم میں اسناد منقض کی گئی دوسرے شہروں کی طرح زلہ ناروال تحصیل زفروال اور شکرگڑ کے مدرسہ المدینہ کے بچے بھی کسی سے کم نہیں تحصیل زفروال میں دعوت اسلامی کے مرکز فیزان مدینہ میں بھی ایک عظیم و شان اجتماعی تقریب کا انعقاد کیا گیا حکومت صحافیوں کی فلاح و ببود کے لیے ایک عملی اقدامات اٹھائے جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے صحافیوں کے رہائش گاہوں کے لیے تحصیل صدہ پر صحافی کالونیا لاج مالجے کے لیے صحت کارڈ اور صحافیوں کے بچوں کی تعلیم مفت کرنے کا اعلان کرے دن ہویا رات گرمی ہویا سردی صحافی براتری اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے پورا کرتے ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے این این 24 نیوز ایچ ڈی کیونکہ ہم گنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ